پلانٹ ٹرانسپورٹ تلوزائل امائن فلویم یونو ویریویل کی جو پلانٹس ہیں جنرلی اس کے دو مین پارٹ ہوتے ہیں ایک روٹ سسٹم ایک سوٹ سسٹم جس میں جو روٹ ہے وہ ہیلپ کرتا ہے واتر منرلز کو ریسیف کر کے ٹرانسپور کرنے میں کس میں؟ ایریل پارٹ میں اور ایریل کا جو مین پارٹ ہے وہ ہے لیف لیف میں نیوٹرینٹ پرپیرڈ ہوتے ہیں بائی فوٹو سنتیسز اور فوٹو سنتیس کیا ہوتا ہے وہ آپ سے آپ کو پتہ ہیں تو اس میں ہوتا ہے جنرلی آپ دیکھ سکتے ہیں جو روٹس ہیں وہ واتر اس سے کرتے ہیں پرانٹس وویل اینڈ ٹرانسپورٹ دو لیف ایریل پارٹ تو یہاں پر اس طریقے سے دیکھا جائے تو جب واتر ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے انسائیڈ لیف تو لیف کے اندر واتر کیا ہوتا ہے یا کس طریقے سے جو واتر ہے وہ ٹرانسپورٹ ہوا لیف تک کیسے پہنچا تو اس کو سمجھنے کیلئے ہمیں لیف کو سمجھنا ہوگا تو سب سے پہلے ہم لیف کے اندر چلتے ہیں اور لیف کی سٹرکچر کو جانتے ہیں تو جیسا کہ آپ کی موبائل سکن پر لیف کا ایک سیکشن دکھائے گئے اس میں سب سے پہلے آپ کو دیانتنا ہے کہ جو لیف کی اپر لیئر ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اپر اپیڈرمیس تو اپر اپیڈرمیس آپ لیکھ سکتے ہیں سنگل لیئر آف سیل ہے اور جو بیچ میں آپ گرین ٹیشو دیکھ رہے ہیں میزو فیل ٹیشو آپ کو دیان رکھنا ہے میزو فیل ٹیشو جس کی دو کیٹیگری ہیں جس میں پہلی کیٹیگری ہوتی ہے پہلی سیڈ میزو فیل جو اپر اپر اپیڈرمیس کے جس نیچے پایا جاتا ہے اور یہ کمپیکٹ ٹیشو بھی گلاتا ہے کیونکہ اس میں اسپیس نہیں ہوتا ہے انٹر سیلولیس پیس اپسینٹ ہوتا ہے سیکنڈ ہے اسپونجی میزو فیل جس کی جو سیلس ہیں وہ آور شیپ ہوتی ہیں اور ان میں انٹر سیلولیس پیس 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 ہوتا ہے جو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں انٹر سیلولیس پیس گیس کو اسٹور بھی کرتا ہے اور ٹرانسپیریشن میں بھی ہیلپ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو لوگر اپیڈرمیس ہیں اس میں آپ کو ایک اپننگ دیکھ رہی ہوگی جس کم کہتا ہے اسٹرومہ that represents singular form of istromata اور it is regulated by bean shape structure cells called guard cells جو ہیلپ کرتی ہیں opening and closing of istroma اور istroma کا فنکشن آپ کو بتائی ہے exchange of gases and transpiration اس کے بعد leaf میں جو vesicular bundles ہوتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے arrange ہوتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو xylem ہیں اور جو phloem ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ adjacently arrange ہے ٹھیک ہے xylem اور phloem آپ دیکھ سکتے ہیں یہ as a bundle وہاں پر present ہوتے ہیں اس لئے ہم ایک کو vesicular bundle کہتے ہیں تو یہاں سے دیکھا جائے تو جو ہماری aerial part ہے وہاں سے جو food ہوتا ہے اس کو other part تک transfer کر دیا جاتا ہے بٹ اس سے پہلے جو roots ہیں وہ water and minerals کو transfer کرتے ہیں اس میں aerial part تو یہاں پر potential الگ الگ ہوتا ہے تو آپ کو دیان رکھنا ہے جو water کا potential ہے وہ high ہوتا ہے soil میں اور upper part میں low ہوتا ہے جس سے water جو ہے وہ high سے low کی طرف movement کرتا ہے تو روز موسیت اب اس کو سمجھنے کے لئے ہمیں xylem کو سمجھنا ہے تو جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں جو xylem ہے وہ water کو leaf میں release کر رہا ہے اور اس میں سب سے important role play کرتا ہے transpiration transpiration مطلب کیا آپ دیکھ سکتے ہیں stoma سے جو water ہے وہ loss ہو رہا ہے in the form of water vapor that is called transpiration جو بہت important role play کرتا ہے water movement کی اس میں xylem کے اندر تو xylem کے اندر water movement کیسے ہوتے ہیں اس کو سمجھنے کے لئے پہلے xylem کی structure دو main components کون کون سے ہیں اس میں پہلے نمبر پہ آتا ہے weasels weasels ایک large diameter structure جو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے mobile skin پہ اور second جو structure وہ ہے trackits trackits small diameter structure ہوتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو weasels trackits آپ دیکھ سکتے ہیں اب weasels کے اندر جو water ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں move کرتا ہوا کہاں سے down to up اگر جو movement دیکھیں تو وہ down سے اپ کی طرف مطب نیچے سے اوپر کی طرف ہو رہی ہے اب اس میں سب سے important role ہے اس کا transpiration کا جو آپ نے دیکھا ویڈیو کے اندر اور second role ہوتا ہے دو special forces جس میں پہلی force ہے adhesive force جو دو ڈیفرینڈ مولیکل کے بیچ میں لگتا ہے مطبق xylem wall اور water molecule کے بیچ میں آپ adhesive force دیکھ سکتے ہیں second force ہوتا ہے cohesion جو same molecule کے بیچ میں لگتی ہے جو between water molecules تو اس طریقے سے ایک transpiration pull اور cohesion اور adhesive force جو ہوتی ہیں یہ دونوں force مل کر ایک transpiration pull create کرتی ہے جس کے through water جو ہے وہ xylem کے طرف movement کر پاتا ہے continuously okay اب ہم چلتے ہیں root کے اندر تو جب ہم root کے اندر جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ یہاں پہ دو part آپ کو دکھائی دے رہے ہوں گے root cytosol اور soil soil وہ actual reservoir ہے جہاں پہ mineral water اور proton پریزینڈ ہوتھ ہیں لیکن ایک simporter pump آپ یہاں پہ دھیان سے دیکھ سکتے ہیں جو special involve ہوتا ہے کس میں mineral اور proton کو receive کر کے soil سے کس میں بھیجنے میں root cytosol میں یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے کس کا root membrane کا and similarly جو water molecules آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو water molecules ہیں وہ دو طرح سے transfer ہو رہے ہیں from soil to root ایک تو ڈائریکٹلی اور سیکنڈ اسپیشل ایک گرین کلر کا پروٹین دیکھ رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں aquaporin یہ water molecules کو excess amount میں receive کر رہا ہے from soil and transfer to the root cytosol that's why آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ water molecule کا excess transportation ہے وہ aquaporin کی طرح ہوتا ہے جو root میں پریزینٹ ہوتے ہیں اب second component ہے فلویم جیسے کہ آپ جانتے ہیں فلویم کا most important role ہوتا ہے فوڑ کے transportation میں جو leaves سے other parts تک پہنچانے میں help کرتا ہے فلویم کی structure کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے جو دو main component جن کے طرح جو food ہے وہ transport ہوتا ہے تو ان دو component کے آپ کو نام یا رکھنا ہے سب سے پہلے یہاں پر جو پہلا main component ہے sieve tube member آپ دیکھ سکتے ہیں پائٹ سے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے ان کو ہم کہتا ہے sieve tube member اور بیچ میں ان کے آپ کو ایک cross wall دکھائی دے رہی ہوگی جس کو ہم کہتے ہیں sieve plate تو یہاں پر آپ sieve plate دیکھ سکتے ہیں sieve area دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو sieve area ہے ٹھیک ہے اور sieve tube member ہے یہ especially سکروز اور water کے transportation میں help کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر جو food ہے وہ سکروز کی فار میں transport ہوتا ہے with water اب یہ کیسے possible ہے اس کو جاننے کے لئے ہمیں سب سے پہلے یہاں پر دیکھنا ہوگا کہ سکروز کیسے flow میں transport ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو میسو فیل سیل ہیں وہاں سے سکروز ٹھیک ہے parent کا امیٹس سیل سے ہوتا ہوا flow میں انٹر کر رہا ہے جس کے وجہ سے solute کا amount increase ہو جاتا ہے اور جو water ہے وہ xylem سے flow میں transfer ہو جاتا ہے throat osmosis آپ دیکھ سکتے ہیں کہ water جو زائلم کو left کر کے کس میں آ چکا ہے phloem میں تو اس طریقے سے اگر جو ہم دیکھیں تو phloem جو ہوتا ہے وہ ایک special mixture کو کیری کرتا ہے جس کو ہم کہتا ہے water and sucrose ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر جو ہم دیکھیں تو water moment xylem میں وہ unit directional ہوتی ہے مطلب down to up اور اسی طریقے سے flowem میں body directional ہوتی ہے down to up as well as up to down ٹھیک ہے اور یہاں پر دونوں میں جو moment of surface دیکھا گیا ہے وہ اسپیشلی دو process کے طور ہوتا ہے active and passive transport ٹھیک ہے اس طریقے سے water, minerals اور food کا transportation ہوتا ہے کہاں سے from root to the aerial part اور aerial part پہ بھی کہاں پر ٹھیک ہے اور اگر آپ کو جمiga جب میرا جے طریقے ڈیو ڈیو موسیقی